اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر ایسا شور ہے تو اس کے کڑوے مزاج کو ختم کرنے کا اور اس کے لڑائی جگڑے کو ختم کرنے کا اور اس کے بد مزاجگی کو ختم کرنے کا وظیفہ بتاؤں گا بہت ہی آسان اور مختصر وظیفہ ہے اور بالکل آسان ہے اگر آپ یہ کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے شور کا کڑوہ پن لڑائی جگڑا اور بے تفاقی اور غصہ اور اکڑپن ختم ہو جائے گا اس کے مزاج اچھے ہو جائیں گے اور اپنے گھر والی کو تنگ کرنا چھوڑے گا جو تنگ کرتا ہے جو لڑائی جگڑا کرتا ہے وہ معاملے سارے ختم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے گھر کا محول سارا خراب ہو جاتا ہے بچوں پر اثر پڑتا ہے اور خاندان کے اندر کافی لوگ تماشے دیکھتے ہیں اور بڑے معاملات خراب بگڑ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور پنچیتیں لگتی ہیں تنہ تنہ کے مسائل بیدا ہو جاتے ہیں تو وہ مزاج کے بڑے کڑوے ہوتے ہیں بہت سارے شہروں حضرات کے بارے میں سننے کو ملا ہے تو اس کے جگڑا ختم کرنے کو اس کے کڑوے پاند ختم کرنے کے لئے یہ مجرب وظیفہ ہے تو عشاء کی نماز کے بعد شروع آخر میں نماز بلد روشیف تین دین بار پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں تو یہ پڑھنا ہے آپ نے یہ آپ نے اکتالیس دن عشاء کی نماز کے بعد ایک تصویر پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے میاں کے کڑوے پاند کو ختم فرما اس کے لڑائی جگڑے کو ختم فرما ان کے اخلاق کو بہتر فرما اور یہ میرے حقوق ادا کریں اور میرے زندگی کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے پیش آئیں میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی لڑائی جگڑا نہ ہو نہ کوئی بہتفاقی ہو کوئی بھی معاملہ خراب نہ ہو اس کے لئے آپ اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگیں آپ اس کے اثار دیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام نظرات کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمین جو اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ نیچے بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہن سکے اور آپ ہماری خصوصی دعاوں میں شامل ہو سکے تاکہ ہماری خصوصی دعاوں میں شامل ہو سکے